بسم اللہ الرحمن الرحیم ایڈی ایس میں اڈیویشن لیا ہے تو ان کے اگزام بھی 2023 میں ہی ہو جائیں گے سپٹیمبر میں کہا جا رہا ہے تو ضروری نہیں کہ سپٹیمبر میں ہی ہو اکوبر ڈومبر ڈیسمبر میں تک 2023 رہے گا ابھی تو اگزامینیشن جانا چھروع ہوئے ہیں ابھی نیو فریش بیچ ہے اس کے انرولمنٹ جانا شروع ہوئے ہیں تو جنہوں نے نہیں سبمیٹ کیا ان کو چانس ملے گا اور جو 2022 والے ہیں ان کی ساری چیزیں کمپلیٹ ہیں بس ان کے صرف اگزامینیشن جائیں گے اور پھر ان کے اگزام ہونے تو میبی پلچانس ہے سپٹیمبر اکوبر تک آپ کے پیپر ہو جائیں تو اپنی تیاری آپ لوگ شروع کر لیں خاص طور پر ایڈی اے والے سٹوڈنٹس کیونکہ ایڈی اے والے تو بالکل اینڈ میں پڑھنا شروع کرتے ہیں اور اگر آپ کو اپنی تیاری کرنی ہے تو سب سے پہلے بکس پرچیس کریں آپ کے جو بھی سبجیکٹس ہیں ان کی بکس لازمی خریدیں اور ان کے ٹین ایئر انسول فیپر لازمی خریدیں کیونکہ ان کے خریدنے کے بعد ہی آپ اپنی تیاری کریں گے پھر کوئی کوششن نہیں ملتا ہے تو وہ پھر آپ کسی سے ڈیمانڈ کرتے ہیں تو بہتر ہوگا کہ بکس کو ضرور پرچیس کریں اور ریسنٹ ایڈیشن پرچیس کریں اگر آپ نے بکس نہیں لینی ہے تو پھر آپ سولف ٹین ایئر پرچیس کریں تاکہ آپ کے لئے مشکل نہ ہو اپنی ایزام میں کو پرپیئر کرنا لیکن آسان بہت ہے ڈگری گلاسز میں صرف آپ کی جنرل لالیچ چیک کی جاتی ہے کہ آپ کی اس طرح تھے لکھ سکتے ہیں اگر آپ ڈیلی بیسز پر بھی ایک ٹاپک کو سمجھ کے اس کو پرپیئر کریں گے اور خود لکھنے ہی کوشش کریں گے تو آپ کے پیپر اچھے سے کلیر ہو جائیں گے تو ٹوینٹی ٹوینٹی تھری کے سٹوڈنٹ سے میری گزارش ہے کہ اپنی تیاری شروع کریں اور جو بھی ان کے مسائل ہیں اگر انہوں نے میری مدد چاہیے تو مجھے کمنٹ میں منشن کریں اللہ آپ سب کو کامیاب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حمیہ ناصر